اکیم صاحب آج کل نیٹ دے ہوتے بہت سارا جڑانا ٹرینڈ چلے ہوا ہے بہت ساری یہاں فوما چل دیا نے بھی یہاں ٹیکہ لگ دا تربوز دے اندر او دے پارے کچھ دس ہوگے وہ ٹیکہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا یا وہ لگن دے نال نقصان کی اندر تربوز آیا ہو جان دے کھان دے قابل رہن دے یا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی بات کی ہے آپ نے آج کالی ایک نایا فراڈ مارکیٹ میں چل رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو چیز اللہ پاک نے تیار کی ہے وہ بڑی ہی بہترین اور نفیس تیار کی ہے اور کوئی چیز اس کے اندر آپ باہر سے انجیکٹ کریں گے تو وہ جو تربوز ہے وہ زخمی ہو جائے گا اور اس کے اندر پانی برنا شروع ہو جائے گا اور وہ مکس نہیں ہوگا اس کے اندر نہ کلر مکس ہوگا اور نہ ہی جو سکرین کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں جو فراڈ چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر کے ایسا ہوگے ایسا ہوگے یہ سب فراڈ ہے یہ ایک دوسرے کو دوخہ دینے کی باتیں ہیں تو اس میں کوئی بھی سچی بات نہیں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے ایک چیز کو محفوظ کیا ہے پانی کو اس کے اندر اور یہ لوگ جو باہر سے انجیکٹ کریں گے تو وہ اتنی دو تین انچ کے دائرے کے اندر وہ رہے گا اور جب وہ اتنی جگہ پہ رکا رہے گا پانی تو وہ خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے اندر جو مسام ہوتے ہیں بنے ہوئے اوریشے جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ مکس نہیں ہو سکتا نہ سکرین اور نہ ہی اپنا یہ کلر مکس ہوتا ہے یہ سب فراڈ بازی ہے لوگوں نے اپنے ویو لینے کے لیے ویڈیو بنابنا کے فیک چڑھاتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ صاحب اس طلابہ ادھی افادیت کیے کنہ کنہ ہم رازتے ہوتے کام کر دیا میتے ہستے بہترے جیگہ رازتے ہوئے کی کی کیس کس مرزتے ہوتے کام کر دیا تربوز کھانا آج کھانے موسم دیتے ہیں کنہ وہ پیدا مندے جی یہ قدرت کا ایک انمول کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیک کر کے انسان کے لیے ایک جوس بیجا ہے جو میٹھا بھی ہے خوبصورت بھی ہے خوش زیکہ بھی ہے مزے دار بھی ہے تو آپ اس کو کھائیں یہ سب سے پہلے تو پشاب آور ہے گردے اور مسانے کو صاف کرتا ہے گردے مسانے کی پتھری کو خارج کرتا ہے اور میدے کے اندر تھندگ پیدا کرتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے جو لوگ بچے بوڑے خون کی کمی کا شکار ہیں ان کو یہ تربوز کا جوس دیں یا تربوز ویسے کھلائیں اور آٹھ دس دانیں کشمش کے سونگی کے بھی کھلائیں تاکہ جگر کو طاقت ملے اور خون کی پدیش بڑے تو یہ بڑی اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ قدرتی جوس ہے تو آپ استعمال کریں اس سے فیدہ اٹھائیں ٹھیک ہوگا کیم صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا اور یہ ہائی بریڈ پریشر کے اوپر بھی یہ کام کرتا ہے جب اس نے نظام عظم کو درست کرنا ہے جگر کو طاقت دینی ہے گردوں کو صاف کرنا ہے تو بلیڈ پریشر خود بخود ہی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا انہی چیزوں کی خرابی سے رکاوٹ سے قبض سے پشاب کی رکاوٹ سے گردوں کے اندر حرارت کی وجہ سے بی پی بڑھتا ہے اور کلسٹرول کی وجہ سے بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے ٹھیک ہوگا تو جزاک اللہ بہت شکریہ سلام علیکم